اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ یوٹیوب سے ہی کوئی بھی ویڈیو گانے نات نوہے منقبت وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر کے دوبارہ اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر کے کس طریقے سے آپ لوگ بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر یہ ٹاپک کمپلیٹ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اس کے بعد ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ کوئسٹن ہے کیمرہ میں حضرات بھائیوں کی طرف سے مجھے بہت زیادہ کوئسٹن کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک محفل ہو رہی ہوتی ہے نات خونے کی محفل کر لیں تو وہاں پہ دس کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر کیمرہ سیم پکچر ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے سیم وائس ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے تو کیا اگر ایک کیمرے والا اپلوڈ کرتا ہے یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیو اور دوسرے کیمرے والا بھی اپلوڈ کرتا ہے یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیو تو کیا ان کے اندر کاپی رائٹ کا ایشو آئے گا یا نہیں آئے گا یہ ٹاپک بھی آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم کور کریں گے پہلا پوائٹ پہلا جو تھا کہ ہم کس طریقے سے یوٹیوب سے ہی ویڈیوز اٹھا کے گانے نوہے نات منقبت وغیرہ اٹھا کے دوبارہ اپلوڈنگ کر کے یہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں دیکھیں اس پوائٹ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی ایک آسان لفظوں میں کچھ سمجھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب کے اوپر اگر کوئی گانہ ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی وہ گانہ ریلیز ہوتا ہے دس پندرہ بیس پچاس لوگ دوبارہ ہی اس گانے کو اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن ان کو کبھی کابی ریٹ سٹرائک نہیں آیا ان کی ویڈیو ریمووو نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ لوگوں ایک گانہ سرچ کریں آپ کو پچاس گانے ملیں گے ٹھیک ہے ایک نات سرچ کریں آپ لوگوں کو پچاس ناتیں ملیں گے ٹھیک ہے لیکن پیچھے آرٹسٹ گانے والا جو ہوگا وہ ایک ہی ہوگا تو پھر کیا ہے کہ کیوں ان کو سٹرائک نہیں آتا یہ چیز ہم لوگوں نے لوجیکلی سمجھنی ہے تو اس سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینا جاؤں گا کہ اس چیز کو آپ لوگوں نے اسلامی پوائنٹ آف یو کے ساتھ استعمال کرنا ہے میں آپ لوگوں کو صرف نالج دے رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں اگر آپ لوگ اس کو گانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں صرف تو ظاہر سی بات ہے اسلام کے خلاف ہو جائے گا تو اس میں میرا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر آپ لوگ اس کو گانوں کے لئے یوز کرتے ہیں یا اسلام سے ہٹ کے استعمال کرتے ہیں تو اس کی ساری ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی میں صرف آپ لوگوں کو نالج بیس باتیں بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو اسلامی سائٹ پر لے کے جاتے ہیں تو کمانا آپ لوگوں نے پھر بھی اتنی ہے جتنا آپ لوگوں کے حصے کا رزق ہے تو بہتر ہے حلال طریقے سے کمانے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو نات نوہے منقبت قصیدے ان سائٹوں کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں ملینز میں ویوز ہیں ان چیزوں کے بھی ٹھیک ہو گیا اچھا بات کرتے ہیں کہ اس کے بیچھے لوجک کیا ہوتی ہے سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے لوگ کیسے پیسہ کماتے ہیں تو پہلی بات یہی پہ میں آپ لوگوں کو کلیر کٹ کر کے بتا دوں کہ یہ لوگ ایڈسن سے پیسہ نہیں کماتے ہیں ٹھیک ہے یوڈیوب کے ساتھ ایڈسن کنیکٹ کر کے مطلب پیسہ جیسے کمائے جاتا ہے نورملی میں آپ لوگ یوڈیوب سے پیسہ کماتے ہیں یہ ایسے پیسہ نہیں کماتے کیوں میں آپ لوگ کو ایسیمپل لیتا ہوں کہ جو بھی گانا ریلیز ہوتا ہے یا نات ریلیز ہوتی ہے تو اس کی کوپیز اس کے ریپلیکاز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب کوپی ریپلیکا کیسے بنتے ہیں پہلے نمبر کے اوپر اس جو نات کا کیا کیا جاتا ہے اس کے لیرکس ٹائپ کر کے ویڈیوز اپلوڈ کرنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر بھی ملینز میں ویوز ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ کے اوپر جو آڈیو استعمال ہوتی ہے اس آڈیو کو جب آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو آڈیو کو یوز کرنے کے وجہ سے آپ لوگوں کو کوپی ریٹ کلیم آتا ہے کوپی ریٹ سٹرائک نہیں آتا ٹھیک ہے کلیم اور سٹرائک میں بڑا فرق ہے اگر آپ لوگ کسی کا آڈیو یوز کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو کوپی ریٹ کلیم دے سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی کوپی ریٹ کلیم آتا ہے کلیم کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ویوز آپ کی ویڈیو کے اوپر آئیں گے اس کا جو ریوینیو بنے گا وہ اریجنل اس آڈیو کے ہولڈر کے پاس جائے گا کلیر ہوگی بات اب وہ آڈیو یوز کرتے ہیں آگے کوپی ریٹ پری ویڈیوز لگا کے یا خود شوٹ کر کے کوئی ایسا ایسا شوٹ کر کے تو وہ ان کا آڈیو یوز کر کے گانا یا نات یا نوہا منقبت وغیرہ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اب اس سے ان کو کیا فائدہ کہ بھائی جب مجھے ریوینیو ہی نہیں مل رہا ریوینیو تو سارا اریجنل ہولڈر کے پاس جا رہا ہے تو مجھے کیا فائدہ ان کو صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک کوئی سپر ہٹ نات گانا یا کوئی بھی چیز ہے وہ اس کے اوپر جب ملینز ملینز میں ویوز آ جاتے ہیں تو چینل جو ہوتا ہے اس کی گروت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے چینل کے اوپر فار اگزیمپل چالیس پچاس ہزار ایک ٹریک کی وجہ سے آپ کے پاس سبسکرائبر آگئے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں جی اس ٹریک کو کرتے ہیں ریموو ریموو کرنے کے بعد اریجنل ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اریجنل ویڈیو مطلب کہ لیگل کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر واش ٹیم اپلوڈ پورا کرتے ہیں اور چینل مونٹائز کروا کہ پچاس ہزار سبسکرائبرز والا چینل مارکٹ کے اندر ایزی لی آپ لوگ دو سے ڈھائی لاکھ روپے کا سیل آؤٹ کر سکتے ہیں دوسرا آپشن اس کے اندر پیسے کمانے کا دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے فار ایزیمپل پچاس ستر اسی سو ٹریکس جو ہیں وہ اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر وقت سرچنگ میں رہتی ہیں اور ان کے پر بے تہاشا ویوز ہوتے ہیں اس کے پر بے تہاشا ویوز ہیں مونٹائزیشن ہے نہیں یا نہیں ہے اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تب کیا ہوتا ہے جس طرح ہم ٹیک چینلز والوں کو سپانسرشپس ملتی ہیں اس طرح ان کو کیا ہوتا ہے ان کو آرٹسٹس رابطہ کرتے ہیں کہ کہ بھائی میرا گانا ہے میری نات ہے میری نوہا ہے میرا منقبت ہے میں آپ کے چینل کے اوپر ریلیس کرنا چاہتا ہوں بتائیں اس کا کیا پروسیس ہوگا اس کے اندر ان کو ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کاپی نیٹ کلیم والے ٹرینکس ہوتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے ریموف کرتے جاتے ہیں اور جو اریجنل کانٹنٹ لوگ آپ کے چینل کے پرو موٹ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو لاتے جاتے ہیں اس طرح سے کانٹنٹ بھی اریجنل آتا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوپی نیٹ کلیم والے وہ ہلکا ہلکا ریموف کرتے جاتے ہیں جب اریجنل کانٹنٹ آتا جاتا ہے تو وہ ایزیلی مونٹائز بھی ہو جاتا ہے آپ لوگ جب آرٹس آپ کے چینل کے اوپر اپلوڈنگز کرتے ہیں اس چیز کا بھی وہ آپ لوگوں کو پی کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے جیسے کانٹنٹ کلیم ختم کر کے اریجنل ٹریکس آپ لوگوں کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو جاتے ہیں تو چینل کے مونٹائزیشن بھی بہال ہو جاتی ہے اور سب اوکے ہو جاتا ہے اس طریقے سے پھر ڈبل ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو شارٹ ٹم کے لیے یہ اس میں تھوڑا لمبا ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ لمبا ٹائم لگتا ہے بہت سارے ایسے چینلز ہوں گے آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گے جن کے نام کے آگے پروڈکشن لگاوا ہوتا ہے تو اس پروڈکشن کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود گانے نہیں گاتے خود نوہے منقبت نہیں پڑتے وہ کیا کرتے ہیں جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے اپنے چینلز کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں کبھی آپ لوگ دیکھیں کوئی گانوں والا چینل دیکھ لیں اس کے اوپر کیا صرف ایک ہی بندے کے گانے ہوں گے نہیں تو پھر کس کی ہوں گے یہ ایک پروڈکشن ہاؤس ہوگا پروڈکشن کے نام سے چینل بنوہ ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے لوگ گاتے ان کو دیتے ہیں وہ پیسے لے کے اپنے چینلز پر اپلوڈ کرتے ہیں جو ایڈسل سے ارنی گاتے ہیں وہ بھی جے میں رکھتے ہیں آڈیو ان کا یوز کرو اوریجنل ٹریک کا آڈیو یوز کرو آگے ویڈیو اپنی بنا دو چاہے اس کے اوپر لیرکس ٹائپ کر دو یا کچھ بھی ٹائپ کر دو یا کوئی کاپی نیٹ فری ویڈیوز لگا دو بہت سارے جب اس کے اوپر سبسکرائبریں کٹھے ہو جائیں ویڈیوز کو ریمووڈ کرو جینون ویڈیوز اپلوڈ کرو اس کے اوپر واش ٹائم لو چلنل مونٹائز کرو سیل اوٹ کر دو یہ دو طریقے ہیں یہاں سے ٹھک ٹاک پیسہ کمانے کے تیسری بات جو میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر ایک محفل ہو رہی ہے اس محفل کے اندر دس کیمرہ مین ہے دس کیمرہ لگا کے کھڑے ہیں ایک ہی بندے کو شوٹ کر رہے ہیں ایک ہی آواز کو شوٹ کر رہے ہیں ایک ہی بیک گراؤنڈ کو شوٹ کر رہے ہیں تو کیا ان کو کوپی رائٹ آ سکتا ہے آپ اس میں ایک دوسرے کو کوپی رائٹ دے سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے بگ نو کیوں دیکھیں یوٹیوب کا جو الگوریتم ہے کوپی رائٹ ڈیٹیکشن کا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر ایک کیمرہ یہاں پہ لگا ہے ایک کیمرہ یہاں پہ لگا ہے دونوں کیمرہ کا فریم ریٹ لہتا ہے دونوں فوکل لیندھ لہتا ہے ٹھیک ہے ان کا شوٹ کر رہے کا ہر چیز لہتا ہے ٹھیک ہے ایڈیسننگ میں یہ ریمیٹ ہوتی ہے یہ جو ایمیج پروسیسنگ کو پڑھتے ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں پتا ہوگا زیادہ وہ اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ ایڈیسننگ پروسیسنگ کیا ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اندر جو آڈیو آ رہی ہوتی ہے اس کے علیدہ فریم ریٹ ہوتی ہے اس کے علیدہ بٹس بائٹس میں آتی ہے اس کے علیدہ بٹس بائٹس میں آتی ہے اس میں الیدہ فریکوینسی ریکارڈ ہوتی ہے اس میں الیدہ فریکوینسی ریکارڈ ہوتی ہے تو چاہے دس کیا پچاس کیمرے بھی ایک ہی جگہ پہ لگے ہو تو کوئی بھی ایک دوسرے کو کافی رائٹ نہیں بھیج سکتا کیونکہ ہر کیمرے کا اپنا فریم ریٹ ہے ہر کیمرے کی اپنی فریکوینسی ہے اینگل اپنا ہوگا سب کچھ اپنا ہوگا میرنگ ڈسٹس میرمنٹ اپنی ہوگی تو اس لیے کسی قسم کا ان کو کافی رائٹ نہیں آسکتا ٹھیک ہو گیا تو یہ دو پوائنٹ سے جس کے بارے میں بہت زیادہ میرے سے کوئیسٹن کیا جا رہا تھا تو ہوپس ہو یہ دونوں پوائنٹس آپ لوگوں کو کلیر ہو چکے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرس ٹیم میں چینل پہ تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ سرکی ایڈ فرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم کو ٹائم پہنچتے رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات